حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اکیدر کو پکڑے رکھا اور کچھ دور جا کر گھوڑا روکا اکیدر سے کہا کہ اس کے بھاگ نکلنے کی کوئی صورت نہیں انہوں نے اسے گھوڑے سے اتارا خود بھی اترے کیا تم اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا ہاں میں اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتا تھا اکیدر بن مالک نے کہا لیکن تُو نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا خالد خالد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا خالد بن ولید ہاں اکیدر نے کہا میں نے یہ نام سنا ہے یہاں تک خالد ہی پہنچ سکتا تھا نہیں اکیدر خالد رضی اللہ عنہ نے کہا یہاں تک ہر وہ انسان پہنچ سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا نام ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا اکیدر نے پوچھا تیرے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوگا جو تُو نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچے کے ساتھ کیا تھا خالد رضی اللہ عنہ نے کہا ہم سے اچھے سلوک کی توقع رکھ ابن مالک اگر ہم رومی ہوتے اور ہر قل کے بھیجے ہوئے ہوتے تو ہم کہتے کہ اپنا خازانہ اور اپنی شہر کی بہت ہی خوبصورت لڑکیاں اور شراب کے مٹکے ہمارے حوالے کر دے پہلے ہم عائش و عشرت کرتے پھر ہر قل کے حکم کی تعمیل کرتے ہاں اکیدر نے کہا رومی ہوتے تو ایسے ہی کرتے اور وہ ایسا کر رہے ہیں وہ کون سا تحفہ ہے جو میں ہر قل کو نہیں بھیجتا ولید کے بیٹے مجھ پر لازم ہے کہ رومیوں کو خوش رکھوں کہاں ہے رومی خالد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کیا تو انہیں مدد کے لئے بلا سکتا ہے ہم تیری مدد کو آئیں گے میں تجھے قیدی بنا کر نہیں معزز مہمان بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جا رہا ہوں تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا جبر نہیں ہوگا ہم دشمنی کا نہیں دوستی کا پیغام لے کر آئے ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر تجھے تعصف ہوگا کہ جس کا تو دشمن رہا ہے وہ تو دوستی کے قابل ہے اکیدر بن مالک کی جیسے زبان گنگ ہو گئی ہو اس نے کچھ بھی نہ کہا اس کا گھوڑا وہیں کہیں آوارہ پھر رہا تھا خالد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے سواروں سے کہا کہ اکیدر کے گھوڑے کو پکڑ لائیں سوار گھوڑے کو پکڑ لائیں خالد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اکیدر کو گھوڑے پر سوار کیا اور تبوک کو واپسی کا حکم دے دیا تبوک پہنچ کر خالد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اکیدر بن مالک کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آگے اپنی شرطیں رکھی لیکن ایسی شرط کا اشارہ تک نہ کیا کہ وہ اسلام قبول کر لے اس کے ساتھ مہمالوں جیسا سلوک کیا گیا اس پر کوئی خوفتاری نہ کیا گیا اسے یہی ایک شرط بہت اچھی لگی کہ مسلمان اس کی حفاظت کریں گے اس نے جزیہ دینے کی شرط مان لی اور دوستی کا معاہدہ کر لیا بے شک صرف مسلمان ہیں جو میری مدد کو پہن سکتے ہیں معاہدہ کر کے اس نے کہا تھا جب اکیدر بن مالک نے بھی دوستی کا معاہدہ کر کے مسلمانوں کو جزیہ دینا قبول کر لیا تو کئی اور چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے سردار تبوک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگئے اور اطاعت قبول کر لی اس طرح دور دور تک کے علاقے مسلمانوں کے زیرے اثر آگئے اور تمام قبائلی مسلمانوں کے اتحادی بن گئے ان میں متعدد قبائل نے اسلام قبول کر لیا اب رومیوں سے جنگ کی ضرورت نہیں رہی تھی ان کی پیش قدمی کا راستہ رک گیا تھا بلکہ ہر قل کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ مسلمانوں سے ٹکر لینے کو آگے بڑھا تو راستے کے تمام قبائل اسے اپنے علاقے میں ہی قتم کر دیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کے لشکر کو مدینہ کو واپسی کا حکم دے دیا یہ لشکر دسمبر 630 عیسوی میں مدینہ پہنچ گیا اسلام عقیدے کے لحاظ سے اور عسکری لحاظ سے بھی ایک ایسی طاقت بن چکا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ایلچی کہیں بھی چلے جاتے انہیں شاہی مہمان سمجھا جاتا اور ان کا پیغام احترام سے سنا جاتا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور دراز کے قبیلوں اور چھوٹی بڑی حکومتوں کو قبول اسلام کے دعوت نامے بھیجنے شروع کر دیئے ان میں بعض سردار سرکش خودسر اور کم فہم تھے ان کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس قسم کا ہوتا تھا کہ قبول اسلام کے بجائے اگر وہ اپنی جنگی طاقت آزمانا چاہتے ہیں تو آزمانے اور یہ سوچ لیں کہ شکست کی صورت میں انہیں مسلمانوں کا مکمل طور پر مطی ہونا پڑے گا اور ان کی کوئی شرط قبول نہیں کی جائے گی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایک مہم خالد بن ولد رضی اللہ عنہ کی زیر کمان یمن کے شمال میں نجران بھیجی وہاں قبیلہ بنو حارسہ بن قعب آباد تھا ان لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا مزاق پڑایا تھا خالد رضی اللہ عنہ مجاہدین کے ایک سوار دستے کو جس کی تعداد چار سو تھی سات لے کر جولئی چھ سو اکتیس عیسوی میں یمن قربانہ ہوئے مشہور معارق ابن حشام نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ انہیں حملے کے لئے نہیں بھیجا جا رہا بلکہ وہ پیغام لے کر جا رہے ہیں چونکہ بنو حاریسہ سرکش ذہنیت کی وجہ سے کسی خوش فہمی میں مبتلا ہیں اس لئے خالد رضی اللہ عنہ انہیں تین بار کہیں کہ وہ اسلام قبول کر لیں اگر وہ سرکشی سے باز نہ آئیں اور خون ریزی کو پسند کریں تو انہیں خون ریزی کے لئے للکارہ جائیں خالد رضی اللہ عنہ جس جاریحانہ انداز سے وہاں پہنچے اور جس انداز سے انہوں نے بنو حاریسہ بن کعب کو قبول اسلام کی دعوت دی اس نے مطلوبہ اثر دکھایا اس قبیلے نے بلا حیل و حجت اسلام قبول کر لیا خالد رضی اللہ عنہ واپس آنے کے بجائے وہی رکے رہے اور انہیں اسلام کے اصول اور ارکان سمجھاتے رہے خالد رضی اللہ عنہ جنہیں تاریخ نے فن حرب و زرب کا ماہر اور صفحے اول کا سالار تسلیم کیا ہے نجران میں چھ مہنے مبلغ اور معلم بنے رہے انہوں نے جب دیکھا کہ اسلام ان لوگوں کے دلوں میں اتر گیا ہے تو خالد رضی اللہ عنہ جنوری 632 اسوے میں واپس آ گئے ان کے ساتھ بنو حاریسہ کے چند ایک سرکردہ افراد تھے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کو امیر مقرر کیا اسلام کے دشمنوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں شکست دینا ممکن نہیں رہا اور یہ بھی دیکھا کہ اسلام لوگوں کے دلوں میں اتر گیا ہے تو انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کا ایک اور طریقہ اختیار کیا یہ تھا رسالت اور نبوت کا دعویٰ متعدد افراد نے نبوت کا دعویٰ کیا جن میں بنی اسد کا تلیحہ بنی حنیفہ کا مسلمہ اور یمن کا اسود انسی خاص طور پر قابل ذکر ہیں اس کا نام عقیلہ بن قعب تھا چونکہ اس کا رنگ کالا تھا اس لیے وہ اسود کے نام سے مشہور ہوا اسود عربی میں کالے کو کہتے ہیں وہ یمن کے مغربی علاقے کے ایک قبیلہ انس کا سردار تھا اس لیے اسے اسود الانسی کہتے تھے تاریخ میں اس کا یہی نام آیا ہے وہ عبادتگاہ کا کاہن بھی رہ چکا تھا بلکل سیاہ رنگت کے باوجود اس میں ایسی کشش تھی کہ لوگ اس کے حلقے سے اشارے کا بھی اثر قبول کر لیتے تھے اس میں مقناتیس جیسی قوت تھی کہ عورتیں اس کے کالے چہرے کو ناپسند کرنے کے بجائے اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتی تھی اس نے یہ پر اسراریت عبادتگاہ میں حاصل کی تھی کاہن کو لوگ دیوتاؤں کا منظور نظر اور ایلچی سمجھتے تھے اس علاقے کے زیادہ تر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اسود کے اپنے قبیلے میں اسلام داخل ہو چکا تھا لیکن اسود نے ان کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کی تھی جیسے ان لوگوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہی نہ ہو بعض مورقین نے لکھا ہے کہ وہ خود بھی مسلمان ہو گیا تھا اس وقت یمن کا حکمران بازان نام کا ایک ایرانی تھا ایران کا شہنشاہ خسرو پرویز کسرا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کے ملکوں کے جن بادشاہوں کو قبول اسلام کے خطوط لکھے تھے ان میں شہنشاہ ایران بھی تھا اسے خط دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بن حضافہ کو بھیجا تھا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خسرو پرویز کے دربار میں اسے خط دیا اس نے خط کسی اور کو دے کر کہا کہ اسے اس کا ترجمہ سنایا جائے اسے جب خط اس کی زبان میں سنایا گیا تو وہ آگ بگولہ ہو گیا اس نے غصے سے باولہ ہو کر خط کو پوری طرح پھاڑ کر اس کے پورزے پھینک دیئے اور عبداللہ بن حضافہ کو دربار سے نکال دیا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی دور کی مسافت سے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بتایا کہ شہیشاہ ایران نے خط پھار ڈالا ہے خسرو پرویز کا غصہ خط پھارنے سے تھنڈا نہیں ہوا تھا یمن پر ایران کی حکمرانی تھی اور بازان وہاں کا گورنر تھا شہیشاہ ایران نے اپنے گورنر بازان کو خط بھیجا کہ حجاز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کا کوئی آدمی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے اس نے لکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ پکڑ کر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ سر کاٹ کر اس کے دربار ایران میں پیش کیا جائے بازان نے یہ خط اپنے دو آدمیوں کو دے کر مدینہ بھیج دیا موریخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے باز لکھتے ہیں کہ بازان نے ان آدمیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لانے یا قتل کر کے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لانے کے لئے بھیجا تھا اور کچھ موریخوں نے لکھا ہے کہ بازان نے اسلام تو قبول نہیں کیا تھا لیکن وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا متاثر تھا کہ آپ کو اپنے شہنشاہ کے ارادے سے خبردار کرنا چاہتا تھا بہرحال موریخ اس واقعے پر متفق ہیں کہ بازان کے بھیجے ہوئے دو آدمی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گئے تھے اور خسرو پرویز نے جو خط بازان کو لکھا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکورا کر کہا کہ شہنشاہ ایران گزشتہ رات اپنے بیٹے شہرویہ کے ہاتھ قتل ہو گیا ہے اور آج صبح سے ایران کا شہنشاہ شہرویہ ہے گزشتہ رات کے قتل کی خبر مدینہ میں اتنی جلدی کیسے پہنچ گئی بازان کے ایک آدمی نے پوچھا اور کہنے لگا کیا یہ ہمارے شہنشاہ کی توہین نہیں کہ یہ غلط خبر پھیلا دی جائے کہ اسے اس کے بیٹے نے قتل کر دیا ہے مجھے میرے اللہ نے بتایا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ بازان کو بتا دو کہ اس کا شہنشاہ اب خسرو نہیں شہرویہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر بذریہ الہام ملی تھی بازان کے آدمی واپس گئے اور اسے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے تین چار دنوں بعد بازان کو اپنے نئی شہنشاہ شہرویہ کا خط ملا جس میں تحریر تھا کہ خسرو پرویز کو فرانا رات ختم کر دیا گیا ہے یہ وہی رات تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی کچھ دنوں بعد بازان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملا کہ وہ اسلام قبول کر لے بازان پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر تھا الہام نے اسے اور زیادہ متاثر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ بھی لکھا تھا کہ اسلام قبول کر لینے کی صورت میں وہ بدستور یمن کا حاکم رہے گا اور اس کی حکمرانی کا تحفظ مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی بازان نے اسلام قبول کر لیا اور وہ حاکم یمن رہا تھوڑے ہی عرصے بعد فوت ہو گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا اور ہر حصے کا الگ حاکم مقرر کیا بازان کا بیٹا جس کا نام شہر تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنعا اور اس کے گرد و نواح کے علاقے کا حاکم بنایا یہ خبر اڑی تھی کہ اسود انسی یمن کے علاقے مزہج میں چلا گیا ہے اور ایک غار میں رہتا ہے جس کا نام خسان تھا اچانک یہ خبر ہوا کی طرح سارے یمن میں پھیل گئی کہ اسود غار سے نکل آیا ہے اور اسے خدا نے نبوت عطا کی ہے اور اب وہ اسود انسی نہیں رحمان الیمن ہے خبر سنانے والے کسی شک کا اظہار نہیں کرتے تھے بلکہ وہ مصدقہ خبر سناتے تھے کہ اسود کو نبوت مل گئی ہے انہوں نے اسے نبی تسلیم کر لیا ہے جا کر دیکھو خبر سنانے والے کہتے پھرتے تھے مزہج جا کر دیکھو رحمان الیمن مردوں کو زندہ کرتا ہے آگ کے شولوں کو پھول بنا دیتا ہے چلو لوگوں چلو اپنی روح کی ناجات کے لئے چلو جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا وہ بھی مزہج کو اٹھ دوڑے اسود چونکے کاہن رہ چکا تھا اس لئے لوگ پہلے ہی تسلیم کرتے تھے کہ دیوتاؤں نے اسے کوئی پر اسرار طاقت دے رکھی ہے اب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے فوراں اس دعویٰ کو تسلیم کر لیا غار خوبان کے سامنے ہر لمحہ لوگوں کا حجم رہنے لگا وہ اسود کی ایک جھلک دیکھنے کو بیتاب رہتے تھے وہ دن کو تھوڑے سے وقت کے لئے باہر نکلتا تھا اور غار کے قریب ایک انچی جگہ کھڑے ہو کر لوگوں کو قرآن کی آیت کی طرز کے جملے سناتا اور کہتا تھا کہ اس کے پاس ایک فریشتہ آتا ہے جو اسے ہر روز خدا کی طرف سے ایک آیت اور راز کی ایک دو باتیں بتا جاتا ہے وہ لوگوں کو اپنے موجزے بھی دکھایا کرتا تھا مثلا جلتی ہوئی مشل اپنے موں میں ڈال لیا کرتا اور جب مشل اس کے موں سے نکلتی تو وہ جل رہی ہوتی تھی اس نے ایک لڑکی کو ہوا میں موالغ کر کے بھی دکھایا ایسے ہی چند اور شعبدے کیے جو وہ لوگوں کو دکھاتا تھا اور لوگ انہیں موجزے کہتے تھے ایک تو وہ چرب زبان تھا دوسرے وہ خوش الہان تھا اس کے بولنے کا انداز پرکشش تھا اس نے یمن والوں کو یہ نعرہ دے کر کہ یمن یمن والوں کا ہے ان کے دل محلیے تھے یمنی بڑی لمبی مدت سے ایرانیوں کے زیرنگی چلے آ رہے تھے ایرانی تسلط بازان کے قبول اسلام کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تو حجاز کے مسلمان آ گئے اس کے علاوہ وہاں یہودی نصرانی اور مجوسی بھی رہتے تھے یہ سب اسلام کی بیخ کنی چاہتے تھے انہوں نے اسود انسی کی نبوت کے قدم جمانے میں درپردہ بہت کام کیا اسود اپنی نبوت کی صداقت ایک گدھے کے ذریعے ثابت کیا کرتا تھا اس کے سامنے ایک گدھا لایا جاتا وہ گدھے کو کہتا بیٹ جا گدھا بیٹ جاتا پھر کہتا میرے آگے سر جھکا گدھا سجدے کی انداز سے سر جھکا دیتا گدھے کے لئے اس کا تیسرا حکم ہوتا میرے آگے گھٹنے ٹیک دے گدھا اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیتا دیکھتے ہی دیکھتے اسود انسی کو یمن کے لوگوں نے نبی مان لیا اسود نے ان لوگوں کو ایک فوج کی صورت میں منظم کر لیا اس نے سب سے پہلے نجران کا رخ کیا وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے دو مسلمان حاکم تھے خالد بن سعید اور امرو بن حزم اسود کے ساتھ بہت بڑا لشکر تھا وہ نجران میں داخل ہوا تو وہاں کے باشندے بھی اس کے ساتھ مل گئے دونوں مسلمان حاکموں کے لیے بھاگ نکلنے کے سوا کوئی چارانہ تھا انہوں نے راہ فرار اختیار کی اسود انسی اس پہلی فتح سے سرشار ہو گیا اور اس کے لشکر کی تعداد بھی زیادہ ہو گئی اس نے نجران میں اپنی حکومت قائم کر کے سناہ کی طرف پیش قدمی کی وہاں بازان کا بیٹا شہر حکمران تھا اس کے پاس فوج تھوڑی تھی پھر بھی وہ مقابلے میں ٹٹ گیا اس کی للکار نے اپنی فوج کے قدم اکھڑنے نہ دیے لیکن شہر بن بازان چونکہ اپنی فوج کا حوصلہ قائم رکھنے کے لیے سپاہیوں کی طرح لڑ رہا تھا اس لیے شہید ہو گیا اس سے اس کی فوج کا حوصلہ ٹوٹ گیا اسود کے خلاف لڑنے والے وہ یمنی تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن شکست کی صورت میں جان کا خطرہ مسلمانوں کو تھا انہیں اسود کے لشکر کے ہاتھوں قتل ہونا تھا اسود کسی مسلمان کو نہیں پخشتا تھا چنانچہ مسلمان جانے بچا کر نکل گئے اور مدینہ جا پہنچے اسود انسی جو اب رحمان اليمن کہلاتا تھا حضر موت بہرائن احصہ اور عدن تک کے تمام علاقوں پر بھی قبضہ کر کے تمام یمن کا بادشاہ بن گیا تھا اسلام کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج تھا شمال کی طرف سے رومیوں کے حملے کا خطرہ ہر وقت موجود رہتا تھا اس خطرے کو ختم کرنے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر رومیوں پر حملے کے لیے تیار کیا تھا جس کے سالار اعلیٰ بائیس سال عمر کے ایک نوجوان اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کیے ہوئے غلام زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے بیٹے تھے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہو بھی سالار تھے اور وہ موتا کے معارکے میں شہید ہو گئے تھے یمن کو ایک خود ساختہ نبی سے نجات دلانے کے لیے بہت بڑے لشکر کی ضرورت تھی لیکن لشکر رومیوں کے خلاف لڑنے کے لیے جا رہا تھا اگر رومیوں پر حملہ ملتوی کر کے اس لشکر کو یمن بھیز دیا جاتا تو رومی یہ فائدہ اٹھا سکتے تھے کہ مدینہ پر حملہ کر دیتے یہ خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری صورت یہ سوچی کہ یمن میں جو مسلمان مجبوری کے تحت رہ گئے ہیں اور جنہوں نے اسود انسی کی اطاعت قبول کر لی ہے انہیں اسود کا تختہ الٹنے کے لیے استعمال کیا جائے اس طریقہ کار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام سالاروں نے پسند کیا اس مقصد کے لیے چند ذہین قسم کے افراد کو یمن بھیجنا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتقاب قیص بن حبیرہ پر پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر یمن جانے کا مقصد سمجھایا اور پوری طرح ذہن نشین کر آیا کہ انہیں اپنے آپ کو چھپا کر وہاں کے مسلمانوں سے ملنا ملانا ہے اور ایک زمین دوز جماعت تیار کرنی ہے جو اس جھوٹے نبی اور عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے خود ساختہ بادشاہ کا تختہ الٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیص بن حبیرہ سے یہ بھی کہا کہ وہ مدینہ سے اپنی روانگی کو بھی خفیہ رکھیں اور یمن تک اس طرح پہنچیں کہ انہیں کوئی دیکھ نہ سکے اس پرخطر مہم کو اور زیادہ مستخکم کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وبر بن یحنس کو ایک خط دے کر یہ کہا کہ یمن میں کچھ مسلمان سردار موجود ہیں جنہوں نے مجبوری کے تحت اسوت کی اطاعت قبول کر لی ہے یہ خط انہیں پڑھوا کر ضائع کر دینا ہے اور باقی کام قیص بن حبیرہ کریں گے اسوت انسی نے جب سناہ پر حملہ کیا تھا تو وہاں کے حاکم شہر بن بازان نے مقابلہ کیا لیکن وہ شہید ہو گیا تھا اس کی جوان سال بیوی جس کا نام آزاد تھا اسوت کے ہاتھ چڑھ گئی آزاد غیر معمولی طور پر حسین ایرانی عورت تھی اس نے اسوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا لیکن اسوت نے اسے جبرن اپنی بیوی بنا لیا تھا آزاد اب اس شخص کی اسیر تھی جس سے وہ انتہا درجے کی نفرت کر دی تھی اکیلی عورت کر ہی کیا سکتی تھی اس کی خوش نصیبی صرف اتنی تھی کہ اسوت عورتوں کا دل دادا تھا اس نے اپنے حرم میں بیسوں عورتیں رکھی ہوئی تھی اسے تحفے میں بھی نوجوان لڑکیاں ملا کرتی تھی وہ ہر وقت عورت اور شراب کے نشے میں بدمست رہتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے قیس بن حبیرہ چوری چھپے سفر کر کے اور بھیز بدل کر سناعہ پہنچے اسوت نے سناعہ کو اپنا دار الحکومت بنا لیا تھا ادھر وبر بن یحنس ایک مسلمان سردار کے ہاں خط لے کر پہنچ گئے اس مسلمان سردار نے یہ یقین تو دلا دیا کہ وہ ایسے چند ایک مسلمان سرداروں کو اکھٹا کر لے گا جنہوں نے دل سے اسوت کی اطاعت قبول نہیں کی لیکن اسوت کا تختہ الٹنا ممکن نظر نہیں آتا کیونکہ وہ صرف بادشاہ ہی نہیں یمن کے باشندے اسے اپنا نبی مانتے ہیں قیص بن حبیرہ ایک ایسے ٹھکانے پر پہنچ گئے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی مسلمان موجود تھے ان مسلمانوں نے بھی وہی بات کہی جو مسلمان سردار نے کہی تھی لیکن ان مسلمانوں نے ایسی کوئی بات نہ کہی کہ وہ اس زمین دوز تحریک میں شامل نہیں ہوں گے انہوں نے پرعظم لہجے میں کہا کہ وہ خفیہ طریقے سے وفادار مسلمانوں کو اکھٹا کر لیں گے ہم اس جھوٹے نبی کو ختم کرنے کے لیے زیادہ انتظار نہیں کر سکتے ایک مسلمان نے کہا جون جون وقت گزرتا جا رہا ہے اس کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے کیا تم لوگ یہ نہیں سوچ سکتے کہ اس شخص کو قتل کر دیا جائے قتل کون کرے گا ایک اور مسلمان نے پوچھا اور اسے کہاں قتل کیا جائے گا وہ محل سے باہر نکلتا ہی نہیں یہ بھی معلم ہوا ہے کہ محل کے اردگرد محافظوں کا بڑا سخت پہرا ہوتا ہے کیا ہم میں کوئی ایسا آدمی نہیں جو اسلام کے نام پر اپنی جان قربان کر دے قتل کا مشورہ دینے والے مسلمان نے پوچھا اس طرح جان دینے سے کیا حاصل کہ جسے قتل کرنا ہے اس تک پہنچ ہی نہ سکے ایک اور مسلمان نے کہا بہرحال ہبے خفیہ طریقے سے یہ تحریک چلانی ہے کہ کم از کم مسلمان بغاوت کے لیے تیار ہو جائیں اسود انسی نے یمن پر قبضہ کر کے پہلا کام یہ کیا تھا کہ ایران کے شاہی اور دیگر آلہ خاندانوں کے جو ایرانی اس کے ہاتھ چڑھ گئے تھے انہیں اس نے مختلف تاریخوں سے زلیل و خوار کر کے رکھ دیا تھا ان کی حالت ذر خرید غلاموں سے بتر کر دی گئی تھی لیکن اسود کی حکومت میں سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ اس کے پاس نہ کوئی تجربے کار سالار تھا نہ کوئی کاروبار حکومت چلانے والا قابل آدمی تھا یہ خطرہ تو وہ ہر لمحہ محسوس کرتا تھا کہ مسلمان اس پر حملہ کریں گے وہ خود عسکری ذہن نہیں رکھتا تھا اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اسے ایرانیوں کا ہی تعاون حاصل کرنا پڑا اس کے سامنے تین نام آئے ان میں ایک ایرانی کا نام قائص بن عبدالغوز تھا جو بازان کے وقتوں کا مانا ہوا سالار تھا دوسرے دو حکومت چلانے والے مہارت رکھتے تھے ایک تھا فیروز اور دوسرا جازویہ فیروز نے اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ صحیح معنوں میں اور سچے دل سے مسلمان تھا اسود نے قائص بن عبدالغوز کو سالار علا بنا دیا اور فیروز اور جازویہ کو وزیر مقرر کیا تینوں نے اسود کی وفاداری کا حلف اٹھایا اور اسے یقین دلایا کہ وہ ہر حالت میں اس کے وفادار رہیں گے ایک روز فیروز باہر کہیں گھوم پھر رہا تھا کہ ایک قداغر نے اس کا راستہ روک لیا اور ہاتھ پھیلایا تو مجھے معذور نظر نہیں آتا فیروز نے اسے کہا اگر تو معذور ہے تو تیری معذوری یہی ہے کہ تجھ میں غیرت اور خودداری نہیں تو نے ٹھیک پہچانا ہے قداغر نے اپنا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہا میری معذوری یہی ہے کہ میری غیرت مجھ سے چھن گئی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری بھی یہی معذوری ہے میں نے بھیک کے لیے ہاتھ نہیں پھیلایا میں اپنی غیرت واپس مانگ رہا ہوں اگر تو پاگل نہیں ہو گیا تو مجھے بتا کہ تیرے دل میں کیا ہے فیروز نے قداغر سے پوچھا میرے دل میں اللہ کے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے جس کا تو شہدائی ہے قداغر نے فیروز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اگر اسود انسی کی شراب تیری رگوں میں چلی نہیں گئی تو میں جھوٹ نہیں کہہ رہا کہ تُو نے دل پر پتھر رکھ کر اسود کی وزارت قبول کی ہے فیروز نے ادھر ادھر دیکھا وہ سمجھ گیا کہ یہ مدینہ کا مسلمان ہے لیکن اسے یہ خطرہ بھی محسوس ہوا کہ یہ اسود کا کوئی مخبیر بھی ہو سکتا ہے مت گھبرا فیروز قداغر نے کہا میں تجھ پر اعتبار کرتا ہوں تو مجھ پر اعتبار کر میں تجھے اپنا نام بتا دیتا ہوں قیس بن حبیرہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کیا تُو سچ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے فیروز نے اشتیاق سے پوچھا نہیں قیس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ وہاں چلے جاؤ اللہ کے سچے بندے مل جائیں گے تجھے کس نے بتایا کہ میں سچا مسلمان ہوں فیروز نے پوچھا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر رسالت کے شہدائیوں کی آنکھوں میں جو چمک پیدا ہو جاتی ہے وہ میں نے تیری آنکھوں میں دیکھی ہے قیس نے کہا تیری آنکھوں میں چمک کچھ زیادہ ہی آگئی ہے فیروز نے قیس سے کہا کہ وہ چلا جائے اس نے قیس کو ایک اور جگہ بتا کر کہا کہ کل سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے وہ وہاں بٹھا گداغری کی صدا لگاتا رہے اگلی شام فیروز اس جگہ سے گزرا جو اس نے قیس بن حبیرہ کو بتائی تھی فیروز کے اشارے پر قیس گداغروں کے انداز سے اٹھ کر فیروز کے پیچھے پیچھے ہاتھ پھیلا کر چل پڑا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچا دینا کہ آپ کے نام پر جان قربان کرنے والا ایک آدمی اسود انسی کے سائے میں بٹھا ہے فیروز نے چلتے چلتے ادھر ادھر دیکھے بغیر دھیمی سی آواز میں کہا اور میں حیران ہوں کہ اتنی جنگی طاقت کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن پر حملہ کیوں نہیں کیا ہر قل کا لشکر اردن میں ہمارے سر پر کھڑا ہے قیس نے کہا ہمارا لشکر رومیوں پر حملہ کرنے جا رہا ہے کیا ہم دو آدمی پورے لشکر کا کام نہیں کر سکیں گے کیا تُو نے یہ سوچا ہے کہ دو آدمی کیا کر سکتے ہیں قتل قیس نے جواب دیا اور کہنے لگا مجھ سے یہ نہ پوچھنا کہ اسود کو کس طرح قتل کیا جا سکتا ہے کیا تُو نے اپنے چچا کی بیٹی آزاد کو دل سے اتار دیا ہے فیروز چلتے چلتے رک گیا اس کے چہرے پر کچھ اور ہی طرح کی رونق آ گئی جیسے خون اچانک ابل پڑا ہو تُو نے مجھے روشنی دکھا دی ہے اس نے کہا قتل کے سوا کوئی اور راستہ نہیں میری چچا ازاد بہن کا نام لے کر تُو نے میرا کام آسان کر دیا ہے یہ کام میں کروں گا تُو اپنا کام کرتا رہ جا قیس زندہ رہے تو ملیں گے موریخوں نے لکھا ہے کہ فیروز کے دل میں اسود کی جو نفرت دبی ہوئی تھی وہ اُبھر کر سامنے آگئی اس نے اسودانسی کے ایرانی سالار قیس بن عبدالغوس اور دازویہ کو اپنا ہمراز بنا لیا اسود کا قتل ایک وزیر کے لیے بھی آسان نہیں تھا جو اس کے ساتھ رہتا تھا اسود کے محافظ اسے ہر وقت اپنے نرگے میں رکھتے تھے سوچ سوچ کر ان تینوں ایرانیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آزاد کو اس کام میں شریک کیا جائے لیکن قتل آزاد کے ہاتھوں نہ کرایا جائے آزاد تک رسائی حاصل نہیں تھی اسود کو شک ہو گیا تھا کہ تینوں ایرانی اسے دل سے پسند نہیں کرتے اس نے ان پر بھروسہ کم کر دیا تھا آزاد اور فیروس کی ویسے بھی کبھی ملاقات نہیں ہوتی تھی آزاد تک پیغام پہنچانے کے لیے عورت کی ہی ضرورت تھی ایک وزیر کے لیے ایسی عورت کا حصول مشکل نہ تھا فیروس نے محل کی ایک ادھیر عمر عورت کو اپنے پاس بلا لیا وہ بھی مسلمان تھی فیروس نے اسے کہا کہ وہ اسے اپنے گھر میں رکھنا چاہتا ہے اگر وہ پسند کرے تو وہ اسے اپنے ہاں لا سکتا ہے فیروس نے اسے کچھ لالچ دیا ایک یہ تھا کہ اسے اتنا کام نہیں لیا جائے گا جتنا اب لیا جاتا ہے وہ عورت مان گئی فیروس نے اسی روز اسے اپنے ہاں بلا لیا ایک روز آزاد اکیلی بیٹھی تھی وہ ہر وقت جلتی اور کرتی رہتی تھی اسے کوئی راہ فرار نظر نہیں آتی تھی اس قیفیت میں فیروس کی وہی خادمہ اس کے پاس آئی میں کسی کام کے بہانے آئی ہوں خادمہ نے کہا لیکن میں آئی دراصل تیرے پاس ہوں کیا تو اپنے چچازاد بھائی سے کبھی ملی ہے جو رحمان الیمن کا وزیر ہے کیا تو جاسوسی کرنے آئی ہے آزاد نے غسیلی آواز میں کہا نہیں خادمہ نے کہا مجھ پر یہ شک نہ کر کہ میں اس جھوٹے نبی کی مخبر ہوں میرے دل میں بھی اصوت کی اتنی ہی نفرت ہے جتنی تیرے دل میں ہے میں نہیں سمجھ سکی کہ تو میرے پاس کیوں آئی ہے آزاد نے کہا فیروس وزیر نے بھیجا ہے خادمہ نے کہا میں فیروس کا نام بھی نہیں سننا چاہتی آزاد نے کہا اگر اس میں غیرت ہوتی تو وہ اس شخص کا وزیر نہ بندہ جس نے اس کی چچازاد بہن کو بیوا کیا اور اسے جبرن اپنی بیوی بنا لیا ہے آزاد شاہی خاندان کی عورت تھی وہ ان لونڈیوں اور باندیوں کو اچھی طرح سمجھتی تھی اس نے اندازہ کر لیا کہ یہ عورت مخبری کرنے نہیں آئی اس نے خادمہ سے پوچھا کہ فیروس نے اس کے لئے کیا پیغام بھیجا ہے خادمہ نے بتایا کہ وہ اسے صرف ملنا چاہتا ہے آزاد نے اسے ایک جگہ بتا کر کہا کہ فیروس وہاں رات کو آ جائے لیکن ہمارے درمیان ایک دیوار حائل ہوگی آزاد نے کہا اس میں ایک جگہ ایک درینچہ ہے جس میں سلاخیں لگی ہوئی ہیں فیروس سلاخوں کی دوسری طرف کھڑا ہو کر بات کر سکتا ہے خادمہ نے آزاد کا پیغام فیروس کو دے دیا اسی رات فیروس محل کے اردگرد کھڑی دیوار کے اس مقام تک پہنچ گیا جہاں سلاخوں والا چھوٹا سا درینچہ تھا آزاد اس کے انتظار میں کھڑی تھی تیری خادمہ پر مجھے اعتبار آ گیا ہے آزاد نے کہا تجھ پر میں کیسے اعتبار کروں میں نہیں مانوں گی کہ تُو مجھے اس وحشی سے آزاد کرانے کی سوچ رہا ہے کیا تُو اس وحشی کے ساتھ خوش ہے فیروس نے پوچھا اس سے زیادہ قابل نفرت آدمی میں نے کوئی اور نہیں دیکھا آزاد نے کہا تیرا یہاں زیادہ دیر کھڑے رہنا ٹھیک نہیں فوراں بتا تجھے اتنے عرصے بعد کیوں میرا خیال آیا ہے کیا اس وقت اسود کے ادھر آ نکلنے کا خطرہ ہے فیروس نے پوچھا یا ابھی وہ تمہیں نہیں آزاد نے کہا پہرداروں کا خطرہ ہے اسود اس وقت شراب کے ناشے میں بے سدھ پڑا ہے اس کے پاس عورتوں کی کمی نہیں میں صرف تجھے نہیں پورے یمن کو آزاد کراؤں گا فیروس نے کہا لیکن تیری مدد کے بغیر میں کامیاب نہیں ہو سکتا مجھے بتا فیروس آزاد نے پوچھا میں کیا کر سکتی ہوں کسی رات مجھے ازود تک پہنچا دے فیروس نے کہا اگلے روز وہاں سے اس کی لاش اٹھائی جائے گی کیا تو یہ کام کر سکتی ہے کل رات اس وقت کے بعد اس دیوار کے باہر اس جگہ آ جانا جو میں تمہیں بتاؤں گی آزاد نے کہا میرا کمرہ اس دیوار کے بلکل ساتھ ہے تم دیوار کسی اور طریقے سے پھلانگ نہیں سکو گے کم اندر پھینکنی پڑے گی رسا لیتے آنا رسے کو دیوار کے اوپر سے اندر کو پھینکنا میں اسے کہیں بان دوں گی تم رسے سے اوپر آ جانا اگلی رات فیروس اس طرح چھپتا چھپاتا دیوار کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا کہ اسے پہرے داروں کے گزر جانے تک چھپنا پڑتا تھا وہ اس جگہ پہنچ گیا جو اسے آزاد نے بتائی تھی اس نے دیوار پر رسا پھینکا جس کا اگلا سرہ دوسری طرف نیچے تک چلا گیا آزاد موجود تھی اس نے رسا پکڑ لیا اور کہیں بان دیا فیروس رسے کو پکڑ کر اور پاؤں دیوار کے ساتھ جماعتہ دیوار پر چڑ گیا اس نے رسا دیوار پر بان دیا اور اس کی مدد سے نیچے اتر گیا آزاد اسے اپنے کمرے میں لے گئی اور آدھی رات کے بعد تک اسے کمرے میں ہی رکھا کیونکہ اسوت کے بیدار ہونے کا خطرہ تھا آدھی رات کے بعد وہ بے ہوش اور بے سدھ ہو جاتا ہے آزاد نے کہا یہ شخص انسانوں کے روپ میں دیو ہے ایسا دیو جو شراب پیتا اور عورتوں کو کھاتا ہے تم نے اس کی جسامت دیکھی ہے اتنا لمبا اور چوڑا جسم تلوار کی ایک دو وار تو شراب کی طرح پی جائے گا اسے ہلاک کرنا آسان نہیں ہوگا اسے ہلاک کرنا ہے خواہ میں خود ہلاک ہو جاؤں فیروز نے کہا آزاد نے کمرے کا دروازہ ذرا سا کھولا اور باہر دیکھا اس غلام گردش کے اگلے سیرے پر ایک پہرے دار کھڑا رہتا تھا وہ سائے کی طرح کھڑا نظر آ رہا تھا صاف پتہ چلتا تھا کہ اس طرف اس کی پیٹھ ہے آزاد اپنے کمرے سے نکلی اور دبے پاؤں اسوت کے کمرے کا دروازہ کھولا ہلکی روشنی والا ایک فانوس جل رہا تھا اسوت پیٹ کے بل بستر پر پڑا خراتے لے رہا تھا موریخ بلازری نے اس دور کی تحریروں کے دو حوالے دے کر لکھا ہے کہ آزاد جب اسوت کو دیکھ کر واپس آئی تو اس کا انداز ایسا تھا جیسے ایک شولا آیا ہو ایک انتقام اور نفرت کا شولا تھا آؤ فیروز اس نے کامتے ہوئی آواز میں کہا وہ بے ہوش پڑا ہے فیروز آزاد کے ساتھ کمرے سے نکل گیا اور دبے پاؤں آزاد کے پیچھے اسوت کے کمرے میں داخل ہوا اسوت جنگلی سانٹ جیسا انسان تھا کمرے میں شراب اور گناہوں کا تعفن تھا نہ جانے ایسے کیوں ہوا اسوت بیدار ہو گیا اپنے وزیر اور اپنی حسین ایرانی بیوی کو دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھا موریخوں نے لکھا ہے کہ آزاد کو وہ قابل اعتماد سمجھتا تھا فیروز کو دیکھ کر اسے کچھ شک ہوا ہوگا اس وقت کیا مسئبت آگئی اسوت نے نشے سے لڑ کھڑاتی ہوئی آواز میں پوچھا فیروز نے ایک لمحہ زائی نہ کیا تلوار کھینچی اور پوری طاقت سے اسوت کی گردن پر بار کیا اسوت نے گردن بچا لی اور تلوار اس کے ننگے سر پر پڑی اسوت کے مو سے چیخ نمہ آوازیں نکلی اور بستر سے لڑک کر دوسری طرف گرا غلام گردش میں دوڑتے قدموں کی دھمک سنائی دی آزاد تیزی سے باہر نکلی اور دروازہ بند کر دیا پہرے دار دوڑا آ رہا تھا آزاد نے تیزی سے آگے بڑھ کر پہرے دار کو روک لیا کمرے میں اسوت کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھی واپس اپنی جگہ چلے جاؤ آزاد نے پہرے دار کو تحکمانہ لہجے میں کہا رحمان الیمن کے پاس فرشتہ آیا ہوا ہے وحی نازل ہو رہی ہے جاؤ ادھر نہ آنا مورق بلازری نے لکھا ہے کہ پہرے دار نے احترام سے سر جھکا لیا اور چلا گیا آزاد اندر آئی تو دیکھا کہ اسوت فرشت سے اٹھ کر بستر پر گر رہا تھا اور فیروز دوسرے وار کے لیے آگے بڑھ رہا تھا اسوت بستر پر گر پڑا اس کا سر پلنگ کے بازو پر تھا اور سانٹوں کی طرحا ڈھکار رہا تھا تم اسے مار نہیں سکو گے فیروز آزاد نے آگے بڑھ کر کہا اور اسوت کے بال جو لمبے تھے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر نیچے کو کھینچے اور خود فرش پر بیٹھ گئی اب فیروز گردن کاٹ دو فیروز نے ایک ہی وار سے اسوت کی گردن صاف کاٹ دی اور سر جسم سے الگ کر دیا فیروز کے ساتھیوں قیس عبدالغوز اور دازویہ کو معلوم تھا کہ آج رات کیا ہونے والا ہے فیروز نے اسوت کا سر اٹھایا اور ان دونوں کے ہان جا پہنچا محافظوں اور پہرداروں کو رحمان الیمن کے قتل کی خبر ملی تو انہوں نے محل کو محاصرے میں لے لیا آزاد فیروز کے ساتھ رہی محل میں بھگدر مج گئی حرم کی عورتوں کا حجوم چیختہ چلاتہ باہر کو بھاگا ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے قیس بن حبیرہ اور وبر بن یحنس سرکردہ مسلمانوں کو بغاوت پر آمدہ کر چکے تھے اور دن رات زمین دوست سرگرمیوں سے مسلمانوں کے حوصلے بحال کر چکے تھے ابھی صبح صادق میں کچھ وقت باقی تھا محل کی چھت سے آزان کی آواز بلند ہوئی لوگ حیران ہوئے کہ محل میں آزان لوگ محل کی طرف دھوڑے اسوت کی فوج حکم کی منتظر تھی لیکن حکم دینے والا قائس عبدالغوز تھا وہی سپہ سالار تھا اس نے فوج کو باہر نہ آنے دیا اسوت کا سر محل کے باہر لٹکا دیا گیا محل کی چھتوں سے للکار بلند ہو رہی تھی ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اسوت انسی قذاب ہے اسوت کے پیروکاروں پر خوف تاری ہو گیا اور مسلمان مسلح ہو کر نکل آئے اور انہوں نے یمنیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا مصر کے مشہور صحافی اور سابق وزیر معروف محمد حسین حیکل نے اپنی کتاب ابو بکر صدیق اکبر میں فیروز کی زبانی ایک روایت پیش کی ہے فیروز نے کہا تھا اسوت کو قتل کر کے ہم نے وہاں کا انتظام پہلے کی طرح رہنے دیا یعنی جس طرح اسوت کے تسلط سے پہلے تھا ہم نے قتل کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ معاذ بن جبل کو بلائیا کہ وہ ہمیں باجمات نماز پڑھائیں ہم بے انتہا خوش تھے کہ ہم نے اسلام کے اتنے بڑے دشمن کو ختم کر دیا ہے لیکن اچانک اطلاع ملی کہ رسول خدا صلو اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے ہیں اس خبر سے یمن میں ابتریسی پھیل گئی فیروز کو مسلمانوں نے سنعا کا حاکم مقرر کر دیا یہ واقعہ مئی 632 عیسوی کا ہے قیس بن حبیرہ اور وبروین ینحس جون 632 عیسوی کے دوسرے ہفتے میں یہ خوشخبری لے کر مدینہ پہنچے کہ جھوٹا نبی اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے اور یمن پر اسلامی پرچم لہرہ دیا گیا ہے لیکن مدینہ سوگوار تھا پانچ جون 632 عیسوی بارہ ربیو الاول گیارہ ہجری رسول خدا صلو اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے تھے کسی Durchدور خدا أن قت vimos